بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بچوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے جو ہماری سٹار پولیسی ہوتی ہے اس سے متعلق کچھ قویسنز بچے مجھ سے پوچھتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے بچوں سب سے پہلا بچوں کا قویسن ہوتا ہے کہ سر جس ریزلٹ کے پر سٹار لگا ہوتا ہے کیا سر وہ بندہ پاس ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں بلکل بیٹا آپ پاس ہوتے ہیں کچھ بچے پوچھتے ہیں سر یہ سٹار کیوں لگایا ہوا ہے یا کچھ بچے کہتے ہیں سر یہ دیکھیں اس سبجیکٹ میں تو ہم فیل ہیں لیکن پھر بھی ہمیں انہوں نے پاس کیا ہوا ہے یہ کیوں کیا ہوا ہے بیٹا جی یاد رکھیے گا بورڈ کے اندر وہ اپنی مرضی سے کچھ بچوں کو اگر وہ سارے سبجیکٹس کے اندر پاس ہوتے ہیں یا اس کے اوپر ایک میری ڈیٹیل ویڈیو بھی مجود ہے بچوں وہ کچھ بچوں کو خود سے کچھ ماخص دیتے ہیں جن کو انگلیش کے اندر ہم گریس ماخص بھی کہتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں ریائیتی پاس بچوں وہ آپ کو پاس کر دیتے ہیں اب پاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاس ہو آپ فیل نہیں ہو پھر کچھ بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا سر سٹار لگا ہو تو یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جاتا ہے بلکل بیٹا ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے 45% سے زیادہ نمبر ہوں بیٹا جی اوورال تو یونیورسٹی آپ کو داخلہ دے دیتی ہے یونیورسٹی کبھی سٹار کی وجہ سے آپ کا داخلہ نہیں روکتی کچھ بچے پھر مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر سٹار لگا ہوا ہے ریزلٹ تو بہت برا لگ رہا ہے کیا فیوچر میں ہمیں اس کا کوئی اشو تو نہیں ہوگا بیٹا جی کسی حد تک دیکھا جائے تو ہوگا کیونکہ آپ کی ڈگری کے اوپر جب سٹار لگا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کو انہوں نے خود سے پاس کیا یہ پاس نہیں ہو رہا تھا بٹا آپ جانتے ہو یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کام کتنا آتا ہے خیر بچوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو پریشان نہیں ہونا یہ بچوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کے لیے دوہزار چوبیس کے لیے نیو گیس ریڈی ہو چکے ہیں تمام سبجیکٹس کے اس میں سال شورٹ لونگ ایم سی کیو ایزی ورڈنگ کے اندر مجود ہے تمام سبجیکٹس کے ہیں تمام بکس کے مجود ہیں آپ لینا چاہتے ہیں بیٹا وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے پاس تیاری کرنا چاہ رہے ہیں سیپلی کی ایمپرویمنٹ کی یا آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں پریپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں بیٹا جی آپ ہمارا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر چیپل وائز پورشن ہاپ بک فل بک کے ٹیسٹ ہیں آپ اس کے لئے آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا جوائن کر سکتے ہیں اسی ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کے اندر میرا نمبر مجود ہوتا ہے آپ وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کچھ بچے مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم اپنے مارکس امپروو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اس سٹار والا سبجیکٹ کو نہ چھڑیں کیونکہ یہ تو پہلے بڑی مشکل سے پاس کیا ہے بیٹا ایسا نہیں کر سکتے اب جب بھی امپروومنٹ کرنا چاہوگے آپ کو سٹار والا سبجیکٹ لازمی کرنا ہے باقی اپنی مرضی ہے جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھا کچھ بچے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہم صرف سٹار والے کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا آپ سٹار والے کو بھی کر سکتے ہو دوبارہ پیپر دے سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے اچھا کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ سر ہم امپروو کر رہے ہیں اور اس میں سٹار والا سبجیکٹ شامل ہے باقی اگر ہم پیپر دیں اور وہ اگین سٹار آ جاتا ہے یا اگین ہم وہ پاس نہیں کر پاتے تو سر کیا ہوگا کیا ہمارا پرانا ریزلٹ بھی ختم ہو جائے گا بچوں پہلے جو پولیسی ہوتی تھی اس کے اندر پرانا ریزلٹ بھی ختم ہو جاتا تھا اب ایسا کچھ نہیں ہے آپ امپروومنٹ کرتے ہو بے شک آپ کا سٹار والا سبجیکٹ مجود ہے آپ امپروو کرتے ہو آپ کے نمبر امپروو نہیں ہوتے آپ دوبارہ سے فیل ہو جاتے ہو تو بیٹا جو ریزلٹ آپ کے پاس سٹار والا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ مجود رہے گا باٹی یاد رکھیے گا اگر آپ میں سے کوئی بچہ امپروومنٹ کرتا ہے سپوز کریں چار سبجیکٹ کی اس میں ایک سبجیکٹ سٹار والا بھی ہے بیٹا آپ پیپر دیتے ہو باقی جو تین ہیں ان میں نمبر آپ کے بڑھ جاتے ہیں بیس تیس پچاس جو بھی ہے لیکن سٹار والا سبجیکٹ میں اگین آپ کو سٹار آ جاتا ہے یا آپ فیل ہو جاتے ہو تو بیٹا جو باقی چار سبجیکٹس ہیں باقی تین سبجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا اور آپ کے ریزلٹ کے اوپر لکھائے گا مارکس نارٹ امپروو تو یہ ساری سچویشن ہے آپ سٹار کو امپروو بھی کر سکتے ہو سٹار لگا ہو تو آپ پانس بھی ہوتے ہو سٹار کے ساتھ آپ کو یورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا ہے اور سٹار کی وجہ سے آپ پانس بھی کنسیڈر ہوتے ہو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئے ہوگی بیٹا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ